جو لگتار تین بار ٹیگوٹ لے رہے ہیں کیا تجھ کہیں گے سراغ نہیں نہیں بھائے ان کو ایسے تو ہم شب کامنا دیں گے اچھی بات ہے لے رہے ہیں لیکن یہ تیسری بار بار پرچار کے مادہم سے کہا جا رہا ہے تیسری بار لے رہے ہیں اس کے پہلے بھارت کے فادر فگر اب آپ بہت ہی لوگ پیئے پردان منتری پتل بحاری باش پہی جی بھی تین بار شپت لے چکے ہیں پہلی بار جب تیرہ دن کی تھی دوسری بار جب تیرہ مہینے کے تھی اور اس کے بعد یہ پان سال کی سرکار تھی تو لے چکے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ سرکار کتن دن چلے گی نہیں نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن لوگ کہہ رہا ہے کہ سرکار کو بہت قدم پھوک پھوک کے چلنا پڑے گا کیونکہ یہ سرکار موڈی سرکار نہیں ہے یہ سرکار بی جے پی کے سرکار بھی نہیں ہے یہ سرکار جو ہے انڈی اے کی سرکار ہے اور دو بہت مضبوطی کے ساتھ کوشش کی ہے انہوں نے لیکن دو بیساکھیوں کے ساتھ یعنی یہ ٹرمز ون کنڈیشنز کی سرکار ہے یہ کھچاو پل ون پریشر کی سرکار ہوگی کہ جب تک پل ون پریشر کو جھیل پائیں گے یا کیسے جھیل پائیں گے بہت ساری باتیں ہیں جیسے مسلم ریزرویشن کا بل ہے بہت سارے جیسے اگنی ویر کی یوجنا ہے ایسے بہت ساری باتیں ہیں تو ابھی جو میں نے شروع میں شبکامنا دی ہے چونکہ آج شپت کی گھڑی ہے اور ہم سب کو شبکامنا دی ہے سب اپنے مطری ہیں ویروڈی ہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے سب اپنے ہی ہیں اور موڈی جی کو تو میں مطری مانتا ہوں دوست ہی مانتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی کب تک چلے گا اس کو بھی دیکھنا ہے کیسے چلائیں گے وہ بھی دیکھنا ہے اس پل اور پریشر میں بس سب آج شروع بات ہے آج شب گھڑی ہے ہم اور کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ نہ ٹی ایم سی کو انہوں نے انوائٹ کیا خر انوائٹ کرتے تو بھی ٹی ایم سی نہیں جاتی ہماری پارٹی ممتا جی نے کہا اسی طرح سے انہوں نے انڈیا بلوک کو بھی نہیں انوائٹ کیا ابھی سنا ہے کہ صرف انہوں نے کھڑ گے ساہاں تو یہ کیا مطلب ہے پیکن چوز سلیکٹیب بیسیس پہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اور ابھی جو دیکھ رہا ہوں وہ شبت گھرن سمارو کم دکھ رہا ہے میلا دکھ رہا ہے بازار دکھ رہا ہے کم ون کم آل جس کو آج جو راستے سے گزر رہا ہے لگتا ہے اس کو بلالیا گیا آجاؤ کسی سیٹ پر بیٹھ جاؤ جیت پوار کی پاڑ کے تھے نہیں ملا ہے ان کو ایم ایس مل رہا تھا انہوں نے بولا کہ منا کر دیا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کم یہی سب دیکھنا پول ان پریشر جو کہا ہے آپ کو ابھی جو ہم نے کہا کہ بڑی کتھینے لگر پنگل یہ تو دیکھنا ہوگا دیدی نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی وہ سپت لے رہے لینے دیجئے لیکن ہم سرکار بنانے کی کوشش آگے کریں گے نہیں میں کل تھا اس ویٹنگ پر جہاں اور میں بھگل میں ہی کھڑا تھا ممتہ جی نے جو کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آج سرکار بنانے کے کوشش نہیں کی ہے لیکن اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی نہیں کریں گے آپ بھی لیڈر یہ لیڈر اف اوبوڈیشن راہل گاندھی ہوں گے کیا آپ مودی جی کے سامنے راہل گاندھی کا اس بار جو دیکھنے کو ملتا ہے ایسے تو ہمیں ریلیو میں دیکھنے کو ملتا ہے اب سنسد میں دیکھنے کو ملے گا اس پر کیا کہیں گے سر آپ نہیں اب تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ سرکار کو جس کو آپ نے تتھا کتھر مودی سرکار کہا جو کہ اب بی جے پی سے سرکار بھی نہیں ہے انڈیے کی سرکار ہے اور یہ سرکار جو ہے اب جس کے پاس ہمارے مطر مودی جی کے پاس میجارٹی تو ہے فیلحال لیکن مینڈیٹ نہیں ہے تو مینڈیٹ نہیں ہے اس لیے اب سوال مودی جی سے کرنا چاہیے کہ سامنے اگر راہل گانی بیٹھیں گے راہل گانی کی لوگ پیتہ جو ہے راہل گانی آج اتنے پریپک کو اور اتنے مضبوط نیتہ بن کرو بھے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری دیش کی گیم چینجر منتاب انرجی ہیں اخلیش یادوں ہیں اتنے بڑیا بڑیا لوگ ہیں تو گھبرہر تو ادھر ہونی چاہیے ابھی ابھی آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے چند ہفتے پہلے مودی جی نے کہا تھا یہ راہل جی نے کہا تھا کہ ہم ڈیبیٹ کے لئے تیار ہیں محمتہ جی نے کہا تھا ہم ڈیبیٹ کے لئے تیار ہیں تو ڈیبیٹ پہ بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ یعنی خود مودی جی تو بھاگی گئے نہیں ہے ڈیبیٹ کے لئے کیونکہ شاید ان کے بعد جواب نہیں ہوتا لیکن ساتھی ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے جن سے امید کی جائے تھے کہ شاید وہ جوش میں آکے کم سکم ڈیبیٹ میں بڑھیں گے تو جب ڈیبیٹ میں بڑھنے کی حمد نہیں ہے اس سمیں صرف ہندو مسلمان شمشان قبرستان ترہ ترہ کی باتیں کہ ڈیویزن کرنے کی کوشش کی سسائیٹی میں چنوٹ پہلے تیسٹ ہے ڈیویزن کرنے کی کوشش کی اس لئے جب وہاں ڈیویٹ نہیں کر پایا تو یہاں ڈیویٹ پارلیمنٹ میں کیسے کر پائیں گے اس لئے میں نے کہا یہ سوال تو موڈی جیسے پوٹا چاہیے تینکیو برمیٹ